اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام والا خاتم الانبیاء محمد مصطفی احمد مجتبہ نور الخدا حبیب نعبہ حبیب رب کبریہ وعلا علیہ وآسحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام علیف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میاں سناولہ میرے ساتھ آج پروگرام کے لئے جو معزز فاضل شخصیہ تشریف فرمائے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا صاحب زادہ مفتی علی اللہ بخاری صاحب مفتی صلی اللہ علیکم آپ علم دین ہیں امام خطیب ہیں مولم بھی ہیں مولک بھی ہیں مدرس بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سماجی کارکن بھی ہیں یعنی میرے خیال میں ایک علم دین کو سب سے زیادہ سوشل ورکر سماجی کارکن ہونا چاہیے تو آپ پرگرام میں تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ ناظرین آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا قفیت اللہ صاحب مولانا صاحب السلام علیکم آپ بھی ماشاءالعالم دین ہیں امام خطیب بھی ہیں اور آپ بھی مولم بھی ہیں مولک بھی ہیں مدرس بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ایک عام لوگوں کے ساتھ بھلاہی کام دردی کا نہ صرف ان کے لئے سوچ و فکر رکھنے والے بلکہ عملی اقدامات اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہیں آپ پرگرام میں تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کے ہمارے تیسے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی خالد حسین صاحب مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب ماشاءالعالم دین ہیں امام خطیب بھی ہیں آپ مولم ہیں مولک ہیں مدرس ہیں آپ کا اپنا ایک نام و مقام ہے پرگرام میں تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وطن عزیز کی ترقی میں ووٹ کی اہمیت جیہا ناظرین یہ ووٹ پر اس لیے بات کرنا ضروری ہے کہ ہمیں سے اکثر لوگ جو ہیں ووٹ کی اہمیت کو نہیں جانتے جو جانتے ہیں وہ اس کی اصل جو اس کی حیثیت ہے یا اس کی طاقت ہے وہ اس کے صحیح استعمال سے واقف نہیں ہوتے اور اس کا انتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں کتائی بڑھتے جاتے ہیں یا اپنی اس طاقت کو غلط استعمال کر دیتے ہیں اس کے انتیجے میں پھر ہمیں جو اچھے برے نتائج آتے ہیں وہ پھر ایک عرصے تک بھوگتنا پڑتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ہماری تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آنے والی نسلیں ان کو بھوگتیاں اور بھوگتی جلی جاتی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ وطن عزیز کی ترقی کے لیے ایک مضبوط اور مستحق حکومت کی ضرورت ہے جب تک مضبوط اور مستحق حکومت نہ ہو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اور خاص طور پر وطن عزیز پاکستان اور اس مضبوط اور مستحق حکومت کے لیے ایسے اہل حکمرانوں کی ضرورت ہے کہ جو حکومت کے نظم و نسک کو چلانے کی پوری طرح سے اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہوں نہ صرف صلاحیت رکھتے ہوں بلکہ صالحیت کی اس میار پر پورے اترتے ہوں جو قرآن و سنت نے مسلمان حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور ضروری ہے وہ لوگ وطن عزیز کو ترقی گرہاں پر گامزن کر سکتے ہیں کہ جو صرف وطن عزیز کی جیوگرافیہی سرحدوں سے واقع نہ ہوں بلکہ اس کی نظریاتی سرحدوں سے بھی بخوبی آگاہ ہوں کہ ان سرحدوں کا دفاع اصل میں وطن کی ترقی اور خوشحالی کا زامن ہے اب جب موقع آتا ہے حکمرانوں کے انتخاب کا تو پھر جو عام لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ووٹ کو اہمیت دیں اور جانے کہ ہماری یہ طاقت کس طرف استعمال ہو رہی ہے اگر آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو ان لوگوں کے لئے استعمال کریں گے جو حقیقی معنوں میں آپ سے آپ کے ملک سے محبت رکھنے والے ہیں جن کا جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہے آپ کے ساتھ ہیں تو یقین جانی ہے کہ پھر وطن عزیز ترقی کی راپر گامزن ہوگا لیکن اگر آپ نے اپنی اس طاقت کا استعمال غلط کر لیا یا اس کے استعمال کرنے میں کوتا ہی برتی غفلت کا مرتقب ہو گیا گھر سے ہی نہ نکلے تو پھر میں اور آپ نہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی اس بات کا روحنر ہوتی رہیں گی کہ ایک موقع آیا تھا ہم نے گوا دیا اور اس کے بعد پھر جناب ایسے ہی لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے کہ جن کا ماضی بھی ہمارے سامنے تھا جن کا حال بھی ہمارے سامنے تھا اور مستقبل کے جھوٹے دعوے اور وعدے وہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ دیکھ چکے تھے اور وہی بھکت نہ پڑے گا لہذا اس طاقت کا استعمال ان لوگوں کے حق میں کریں کہ جو امانت دیانت اور افائے اہد کے ان اصولوں پر پورا اترتے ہوئے شریعت میں مقرر کی ہیں جن کی شہرت بددیانتوں کی نہ ہو خائنوں کی نہ ہو جن کی شہرت لوٹ مار کرنے والوں کی نہ ہو بلکہ جو آپ کے معاشرے میں آپ کے علاقے میں آپ کے ہاں اچھی نام سے اچھی شہرت سے پہچانے جاتے ہوں کہ یہ اماندار ہیں دیانتدار ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مخلص ہیں اپنے دین کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ وطن کے لوگوں کے ساتھ جب تک اخلاص نہیں آئے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ علیہ مانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لئے تو اللہ کے رسول نے ایک پوری ترطیب بتائی اللہ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اور کیا فرمایا آخر میں آئمت المسلمین و آمت المسلمین مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے بھی اور آم مسلمانوں کے لئے بھی کہ آم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب انتخاب کریں حکمرانوں کا تو خیرخواہ لوگوں کا انتخاب کریں اور جب وہ منصب پر فائض ہو جائے تو پھر ان کی اصلاح کے لئے خیرخواہی جائیں اور اپنے لئے بھی خیرخواہی اس لئے کہ جب ہم اپنے خیرخواہ خود نہیں ہوں گے تو کوئی دوسرا آ کر ہمارا درد اور خیرخواہ نہیں ہو سکتا تو آج ہم اس موضوع کے حوالے سے اپنے تینوں علماء اکرام سے مفتیان سے رہنمائی چاہیں گے کہ علماء اکرام ہی چونکہ اس موقع پر رہنمائی کرتے ہیں زیادہ تر اس لئے کہ کچھ لوگ یہ ابحام بھی کر دیتے ہیں کہ جناب ووٹ کی تو شرن کوئی حیثیت نہیں ہے کچھ انتخابات کے بارے میں ایسے فتحہ جاری کر دیتے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا کے فتوے زیادہ چلتے ہیں تو لوگوں کے اندر ابحام نہیں پیدا ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے تو ہم مفتی صاحب علی اللہ بخواری صاحب سے آغاز کرتے ہیں ووٹ کی کوئی اہمیت ہے اگر ہے تو کس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیب بہت شکریہ میاں صاحب کہ آپ نے ایک ایسے ایشو پر ہم سب کو یہاں دعوت دی جو آج کل ہر طرف چمکتا دمکتا اور مہکتا مسکراتا انوان بھی ہے وہیں اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو کچھ سلکتے انوانات بھی اسی کے گردہ گرد گھومتے ہیں اگر ہم انٹرنیشنل ایگری میٹس میں دیکھیں تو ایک بات بالکل واضح طور پر مجھے اور آپ کو نظر آئے گی کہ انتخابات میں جو ووٹ اور ووٹرز ہیں اس کو بنیادی انسانی حقوق کے اندر شامل کیا گیا ہے نیز یہ ووٹ جو ہے یہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک کے لیے ایک طاقتور ترین ہتھیار ہے نہ صرف یہ کہ وہ طاقتور ترین ہتھیار ہے بلکہ ایک غیر متشدد ٹول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے آپ کو پاس اسلے کی ضرورت نہیں ہے فوج کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو کہا گیا ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اب یہ اقوام کی جو تقدیر ہے اس میں کوئی شک نہیں دور آئے نہیں کہ بہرحال حکمران ہی اس معاملے کو لے گر آگے چلتے ہیں لیکن اقوام کی تقدیر کو بہرحال افراد کے ہاتھوں میں جو تشبیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرد نکلتا ہے ایک رائے قائم کرتا ہے ایک سمت میں چلتا ہے اور چلتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہے تو اس لیے یہاں ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ اسی لیے کہا ہے کہ وہ اپنی رائے میں ایک ایسی روشنی اور ایک ایسی رہنمائی کی طرف چلے جو بہرحال ملکی سطح پر ایک قابل قبول حیثیت اختیار کر لے ووٹ ایک فریضہ بھی ہے ایک امانت بھی ہے ایک گواہی بھی ہے اور فی زمانہ پاکستان کے اندر قانون سازی کا ایک انتہائی بنیادی اکائی ہے تو جب تک اس معاملے میں ایک فرد اٹھتا نہیں ہے اس پر غور نہیں کرتا اور اس کی فکر نہیں کرتا کہ میں نے اس مقدس چیز کو کیسے کہاں کب اور کس طرح استعمال کرنا ہے تو یہ ایک ستی سی چیز پر تو وہ ضرور چلتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جذباتیت سے نکلیں اور ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے عملی منشور کو دیکھیں امیدواروں کے عملی کردار کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کریں اور اس انداز سے قائم کریں کہ یہ جو میری رائے ہے یہ لازمان استعمال کرنی ہے اور اس کے استعمال کے بعد مستقبل میں اس کے دورس نتائج ہوں گے ان نتائج کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات بلا شک و شبہ کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی ملکی ترقی میں اس کی تعمیر میں اس کی اسلام میں اس کی فلاو بیبود میں اس کی معاشرتی مضبوطیوں میں بات ووٹ سے ہی شروع ہوتی ہے اور بات ووٹ پر ہی ختم ہوتی ہے اس لیے یہ کہنا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں ووٹ کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے یا کہ یہ کوئی غیر ضروری چیز ہے تو وہ ان سابقہ کرداروں پر غور کرے کہ کہاں کہاں ووٹ سے بہتری ہو سکتی تھی اور ہونی چاہیے تھی تو اس پس منظر میں وہ آج کے اس دور کے مطابق اپنی رائے کے استعمال کو ضرور مقدم سنجھے ماشاءاللہ جی محتیل صاحب نے تو میں کہتا ہوں کہ ایسی بہترین ایک گائیڈ لائن دے دی ہے جس میں ہم اپنی تاریخ سے بہت سے اسباق جو ہے ہوں لے سکتے ہیں کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں ووٹ کے استعمال میں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پوری قوم نے پورے ملک نے بھوگتا اور کہاں کہاں اس کی اصلاح ہو سکتی تھی جو نہیں ہو سکی اور اس کا نتیجہ بھی بھوگتا ملہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے پچھتر شیتر سال میں تو قوم خمیادہ بھوگت رہی ہے اور اس کی میرے خیال میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ووٹ کے اس شعور کو اجاگر نہیں کیا گیا جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے یعنی ووٹ تو ایک امن کا ٹول ہے ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اتھیار نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ لیکن ہم نے اس کو خود جگڑے کا ذریعہ بنا لیا الیکشن کے دن فائرنگ الیکشن سے پہلے لڑائنیا الیکشن کے بال لڑائنیا یعنی یہ تو ایک ایسی طاقت ہی ایک حق تھا کہ بند انہیں استعمال کر لیا یعنی گھر میں میاں بی بی کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے بی بی اور رائے دیتی ہے بچے اور رائے دیتے ہیں تو کیا لڑائی اگڑا کر لیں گے گھر کا نقشہ بنانے میں مختلف وارہ آتی ہیں تو کیا اس کو گرا دیں گے تو یہ جو کونسپٹ ہمارا جو ہے نا یہ کلیر نہیں کیا گیا شعور نہیں دیا گیا عوام کو اور جو بات ابھی مولا آپ نے فرمائی نا کہ ہر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا اصدارہ میں نے اس پر ایک پروگرام ترتیب دیا ہے اور ووٹ کے حوالے سے کہ ہر ووٹ ہے ملک کے مقدر کا اصدارہ انقریب اس میں میں کروں گا یہ میں نے اس کا عنوان جو ہے وہ کیا جی مولا قفیت اللہ صاحب میں نے ابھی یہ بات کی تھی کہ ووٹ کی جو شریع احسیت ہے اس کے بارے میں ابحامات کر دیے جاتے ہیں اور اسی کے انتیجے میں کہ ہمارے عوام الناس جو بچارے اتنا شعور نہیں رکھتے وہ غیر یقین نہیں کسی قیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کی کوئی شریع احسیت ہے نہیں ہے یہ ظاہرہ شریع احسیت ہے ہے تو اتنی بڑی طاقت ہے نا جیسے مفصوحانے کا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس آلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں صاحب آپ کا اور آپ کی ٹی وی چینل روز ٹی وی کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اور میرے دوستوں کو اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع دیا جہاں پہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں آٹھ فروری کو عام انتخابات ہونے والے ہیں انشاءاللہ اور ہر حلاقے اور ہر رنگ و نسل کے لوگ آج کل اسی انتخابات پر جو ہے نا وہ کوفتگو کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈبل خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمیں چونکہ آپ کو جو پروگرام ہے ایک خالصتر ایک اسلامی پروگرام ہے جس میں آپ نے وطن عزیز کی ترقی اور اس میں ووٹ کے اہمیت اتنے اہم موضوع کے انتخاب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ ڈالنا بحیثیتی پاکستانی ہمارا ایک قومی ملکی اسلامی اور شریف فریضہ ہے اور ہمارے پاس جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک طاقت ترین اور تشدد سے پاک ہتیار ہے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ہمارے ملک میں آتی ہے اور پھر وہاں سے لڑائی جگڑے شروع ہوتے ہیں اور پھر انتخابات کے طوران بھی کچھ ہوتا ہے پھر ایک اور حکومات آ جاتی ہے تو کبھی بدقسمتی سے ہمارے ملک کو جو اصل مسائل ہے جو ہماری جو بھی حکومات آتی ہیں بجائے اس کے طرف ان کا دھیان ہو لڑائی جگڑے میں جو ہیں نا وہ گزار دیتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ہمارے ووٹ کی طاقت کا شروع ہم لوگوں میں آ جائیں تو ممکن ہے کہ ہمارے ملک سے یہ لڑائی جگڑے ختم ہوں جیسے کہا جاتے ہیں نا کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے تو وہی انتقام لینے کا دن آنے والے ہمارے پاس پاکستانیوں کی ہاتھ میں جو آٹھ فروری کو ہے اور میرے اپنے سننے والے سے گزارش بھی ہے کہ آٹھ فروری کو جہاں آپ کو ہمارے ملک نے ہماری آئین نے ہمارے قانون نے یہ آپ کو ہاتھیار تشدد سے پاک ہے یہ مہائیہ کیا ہے اس کو ضائع مت کیجئے گا چھوٹی کا دن ہو آپ سیر سپاٹے میں اور گاؤ رشتہ دار اور دائے بائے جارے کے بجائے اس کو قومی فریضت سمجھتے ہوئے آپ ضرور اس مقام پہ جائیے گا اور جہاں آپ اپنے رائے کا اظہار کر لیں جہاں آپ نے میہ صاحب آپ نے پوچھا کہ یہ ووٹ ڈالنا لوگ اس میں کنفیوز ہے کہ یہ شریعت سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے کے نہیں ہے اسلام سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے کے نہیں ہے اور ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہے بھی کہ وہ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ جمہوریت تو اسلام میں ہوتا نہیں ہے اور ان کے پاس دلیل بھی بڑی مضبوط ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب اکثریت ہے تو خدا نہ خاصتہ کل کو کچھ لوگ یعنی اکثریت کفر پہ یا شرک پہ یا ایسی ایسے قوانین کے اوپر اکثریت میں آ جائے وہ یہ اکثریت کا اظہار کر لے تو کیا وہ قانون بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے نا وہ غیر اسلامی نہیں ہے لیکن دو چیزیں ہیں جمہوریت دو قسم کی ہے ایک جمہوریت اسلامی ہے ایک جمہوریت غیر اسلامی ہے ایک جمہوریت وہ ہے جو غیر اسلامی ممالک میں ہے اور وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی قانون کے اوپر جب اکثریت کے رائے قائم ہو جاتے اس کا ملکہ آئیے نو قانون بن جاتے ہیں لیکن الحمدللہ سمم الحمدللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جیسے ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان ہے یہ صرف جمہوریت پاکستان نہیں ہے یہ اسلامی جمہوریت پاکستان ہے تو جہاں پہ اسلامی جمہوریت پاکستان لگ گیا تو پاکستان میں ایسا کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا جو ماورائی اسلام ہو ماورائی قرآن ہو کوئی بھی قانون بنے گا تو اگر وہ قرآن سے متساد ہے اسلام سے یا ہماری شریعت سے ہماری دین سے متسادم ہے تو قانون کبھی بھی ہمارے آئین میں جو ہے نا وہ نہیں بنے گا چونکہ پاکستان میں حاکمیت آلہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت ہے حاکمیت آلہ جو ہے نا وہ قرآن کریم ہے یعنی اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے رائن کا ضرور جو ہے نا وہ انتخاب کرے اور ایسے لوگوں کو کرے کہ کل کوئی مسائل ہمیں نہ ہو جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے سینٹ سے ہمارے قانون منظور ہوا تھا خدم نبوت کے حوالے سے اور جن جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہی لوگ بعد میں رو رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا تو کم از کم ہم لوگ یہی موقع ہمارے پاس کہ ہم ایسے قابل ترین افراد کا انتخاب کرے کہ کل کو ہمارا یہ جو مقدمہ ہے وہاں ملکی ہو معاشی ہو اسلامی ہو شریع ہو ایوانوں میں جا کے جو ہے نبوہ لڑ سکے مفتی صاحب بہت اچھی بات کیا آپ نے حضرت مولانا کہ یہ جو ہم ہمارا یہ تصور ہے کہ یہ دین اور دنیا الگ لگ جیسے آپ نے پروگرام کی بات کی نا جی علی فلا میم تو یہ انوانت اس لیے ہم رکھتے ہیں کہ ہمارا دین دنیا کو الگ نہیں کرتا ہے دین دنیا کی بلہی کا نام ہے یہ الگ الگ نہیں ہے تو ہم جب اس کو الگ کر دیتے ہیں نا تو اسی کو اقوال نے کہا جدہ ہو دین سیاست سے ترہ جاتی ہے چنگیزی نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدہ ہو دین سیاست سے ترہ جاتی ہے چنگیزی تو اس لیے علی فلا میم میں ہماری ساری سماجی زندگی ہے ہماری ساری معاشی زندگی ہے ہماری ساری سیاسی زندگی ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتہ تجیبہ کا پورا باب آپ کی سیاسی زندگی سے براہ ہوئی وہ آپ کے معاہدات کیا تھے یہودیوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ سارے دوسرے حکمرانوں تک دعوت پہنچانے کا ذریعہ جو بنے کیا تھے وہ سیاسی بصیرت تھی جو اللہ کی طرف صدا کی گئی تو اس لیے آپ نے ایک بڑی مضبوط اور مستحکم ریاست کی بنیاد رکھی نا جا کے ٹھٹے پھٹے لوگوں کو لے کر تو آج ہم جب اس پہ کلیر نہیں ہوتے تب ہی ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں تو بھی ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ کیسے لوگوں کا پھر ہم انتخاب کریں حضرت مفتی صاحب ابھی مولا نے یہ کہا کہ یہ قومی فریضہ ہے جو ووٹ ہے ہمارا ووٹ کی طاقت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قومی فریضہ جب تک ہم ادا نہیں کرتے اس وقت تک ملک جو ہے تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزان ہو سکتا ہے یا اس کی تعمیر و ترقی کے لیے قومی فرض کی ادائیگی لازم سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی اہم موقع پر انتہائی اہم موضوع کا انتخاب روز ٹی وی کا اور میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ووٹر کا ووٹ جو ہے وہ ملکی تعمیر و ترقی میں کیا قومی فریضہ ہے کسی بھی ریاست کے بشندہ ہونے کی ناتے سے یقیناً وہ قومی فریضہ تو ہے یہ لیکن میں تھوڑا سا اس سے زیادہ بڑھ کے یہ بات کہوں گا کہ قومی فریضے کے ساتھ ساتھ مذہبی فریضہ بھی ہے یہ اور مذہبی فریضہ جب ہے تو جب ہم کسی شخص کے لیے کسی بھی امیدوار کے لیے ایک شخص جب ووٹ کا استعمال کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس شخص کی امانت اس کی دیانت اور اس کی صلاحیت اور اس کی اچھائی اور اس کے بہترین ہونے کی گوائی دیتا ہے اور گوائی کے لیے جو پرانو حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے گویا کہ آپ اس شخص کی امانت اس کی دیانت اور اس کی صلاحیت کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں تب ہی جا کے آپ اپنے ووڑ کا استعمال کرتے ہیں اور قرآن و حدیث میں ان دونوں یعنی ان چیزوں کے لیے پوری کی پوری ہدایت اور رینمائی موجود ہے جیسے قرآن و حدیث میں اللہ پا خود فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكْ تُمُشْ شَحَادَة کہ آپ شہادت کو نہ چھوائیں تو گویا آپ کسی کے بارے میں گوائی دیتے ہیں پھر دوسرے سورہ بقرہ کے اندر اللہ پا خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اُس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو شخص میری گوائی کو چھپا دیتا ہے اور جو آپ وورڈ کا جب آپ استعمال کرتے ہیں دونوں در کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس پر مور لگا رہے ہیں صرف رب کائنات کی ذات ہی دیکھ رہتی ہے اللہ دیکھتے ہیں اللہ جانتے ہیں اور اللہ تمہارے کام اسے غافل نہیں ہے تو اس حتبار سے یہ گوائی ہے جو کل صرف آپ نے قوم کے لیے اور اپنی قوم کی رہنمائی اور اپنی قومی ترقی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ہاں بھی اس کی جواب دے ہی ہونا ہے آپ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں رہنمائی موجود ہے ایک شخص کے کسی بارے میں جب گوائی کرتا ہے تو اس میں موجود ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جوٹھی گوائی جب آپ دیتے ہیں یعنی غلط گوائی جب آپ دیتے ہیں یعنی اس کا میں مانعی سما مفہوم میں لے لوں کہ ایک شخص اہل نہیں ہے ایک شخص قابل نہیں ہے آپ اس کی آچھائیوں کے بارے میں بھی نہیں جانتے آپ اس کی صلاحیت کے بارے میں بھی نہیں جانتے اس کے باوجود بھی آپ اس کے حق میں اپنے ووڈ استعمال کرتے ہیں گوائی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبیرہ غناہ کا مرتقیب ہوتا ہے یہ شخص اور یہ جہنم کا مستعق ٹھہرتا ہے اور پھر دوسری روایت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تصور کریں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوٹھی گوائی دینا گویا کہ یہ شرک کے برابر ہے اور قول الزور کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ابیاء صاحب گزارش یہ ہے کہ جو شخص جو ووٹر سپیشلی جب کسی امیدوار کے حق میں ووٹ استعمال کرتا ہے اور اس کی دیانت کو امانت کو اور اس کی اچھائی کو صلائیت کو نہیں دیکھتا تو نہ وہ قومی فریضہ ادا کر سکتا ہے اور نہ وہ مذہبی فریضہ ادا کر سکتا ہے اور ان دونوں صورتوں کے اندر آپ تصور کریں پھر کیسے ترقی ممکن ہوگی کہ جب اس کے بارے میں آپ جانتے تک بھی نہیں ہیں تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ قومی فریضہ ہے اور ساتھ مذہبی فریضہ بھی ہے ایک ووٹر کے لیے ماشاءاللہ مفتی صاحب اپنے دونوں حوالوں سے رہنمائی کر دی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم تو دین سے اٹھ نہیں سکتے نا جی اور ہمارا ملک جس بنیاد پر بنائے وہ دین کی بنیاد پر بنائے اور شروع میں میں نے جو گزارش کی کہ ہماری اصل ترقی اور حقیقی ترقی اس بنیاد کے بغیر ہو نہیں سکتی تو ظاہر ہے کہ جب تک ہم اس کو فرض سمجھ کرنی ادا کریں گے اور اس کی ادائیگی میں کتاہی برتیں گے تو پھر نقصان ہی اٹھائیں گے نا جو اس کا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو فرض قرار دیا ہے تو کوئی بھی فرض ایسا نہیں ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے کچھ اصول و ضوابط نہ ہو خاص طور پر جہاں شریف ریضہ آ جاتا ہے اب نماز کو دیکھیں نا جی جب تک وہ چیزیں پوری نہ ہوں تو نماز نہیں آ پڑ سکتے اگر اس کے بغیر پڑھیں گے تو وہ ظاہری ایک چیز تو ہو جائے گی لیکن اس کے اندر وہ روح کہاں سے ہوگی اس کا الٹا آپ کو نقصان ہوگا اس کا کہ آپ نے حکم ادولی کیے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ایک ووٹر جو ہے اپنا جب یہ حق استعمال کرتا ہے یعنی یہ فرض کو ادا کرتا ہے تو کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس سے اس کو بچنا چاہیے یا کون کون سی غلطیاں جو وہ کرتا ہے جن کے آپ نشاندے ہی کر سکتے ہیں جی ووٹ اب تک گفتگو سے خوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ ووٹ بہرحال بڑی اہمیت کی حامل ایک چیز ہے اسی ووٹ کے ذریعے حکومت پر ملکیت کا ایک احساس بھی سامنے آتا ہے ووٹ جو ہے وہ افراد کو ملک ہلکے امیدوار کے بارے میں خیالات کا اظہار بھی مہیا کرتا ہے یہاں پر دونوں تصویر کے دونوں رخوازے کرنے چاہیے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ووٹ دیتے وقت یا دے کر وہ کونسی غلطیاں کرتا ہے لیکن میں اس کے پیدائی طور پر یہ کہوں گا کہ اس میں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ووٹ نہ دے کر بھی ایک غلطی کرتا ہے وہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے اور رائے کا اظہار بھی کرنا چاہیے ووٹ دینے میں جو غلطی بنیادی طور پر ہمارے پاکستانی ووٹر سے سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ عمومی طور پر ووٹ کو ایک مجبوری سمجھ کر دیتا ہے اس کو مجبوری نہیں بلکہ ووٹ ایک ضرورت کے تحت دینا چاہیے کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے لیے جو ضروریات ہیں اس کے دل و دماغ میں اس چیز کا بھی موجود ہونا ضروری ہوتا ہے ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو پھر ہنرمند سے کرواتے ہیں گاڑی کو ہم مکینک کے پاس لے جاتے ہیں گاڑی کو ہم گاڑی ساز کے پاس لے جاتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ گاڑی ٹھیک کروانی ہو تو گاڑی ساز کے پاس لے جائیں گاڑی ٹھیک کروانی ہو تو کسی کار کے مکینک کے پاس لے جائیں تو وہاں تو ہم اپنی شعور کو استعمال کرتے ہیں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا معاملہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فرد کیسا ہے اور اس کا کام کیسا ہے اور اس کی محنت کیسی ہے اس کی صلاحیت کیسی ہے تو اسی صلاحیتوں کے بلبوتے پر وہ اپنی جگہ بیٹھا ہے اور اسی بلبوتے پر وہ فرد اس کے پاس چل کر جاتا ہے اس کی صلاحیت بھی دیکھتے ہیں مکینک تو ٹھیک ہے لیکن بے ایمان ہے پھر نہیں جائے گا وہ مکینک ٹھیک ہے اور یہ دو نمبری نہیں کرتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اسی شعور کو ہمیں اس ووٹ کے استعمال کے لیے سامنے لانا چاہیے اگر ہم اس غلطی کے ارتکاب سے بچ جائیں تو یہ بہت ساری اور بھی غلطیوں کو چھپا دیتا ہے باقی رہی ہے بات کہ ہمارے ہاں اس بات کا بھی بڑا چرچہ رہتا ہے کہ ووٹ تو برادری کا ہوتا ہے برادری کا بڑا ایک طرف چلا گیا تو دھڑا ایک طرف چلا گیا دھڑے میں کچھ لوگ خوشی سے ساتھ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ مجبوری سے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ ہم اور کہاں جائیں گے لیکن ذرا سوچئے کہ آپ کے پاس ایک تیز شعوری ہے اور سامنے آپ کے دو افراد ہیں زیادہ بھی کر لیں لیکن آپ دو افراد ہیں اور ایک کے بارے وہ معلوم ہے کہ اگر میں یہ چھوری اس کو دیتا ہوں تو یہ مجھے کوئی سیپ کارٹ کر دے دے گا جو میرے استعمال میں آ جائے گا لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں دوسرے فرد کو یہ دیتا ہوں تو یہ سے میرا گلہ بھی کارٹ سکتا ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اب لاکھ برادری کہے کہ نہیں یہ چھوری اس کو دے دی جائے لاکھ میرے جاننے والے کہیں کہ نہیں یہ چھوری اس کو دی دی جائے جو آپ کا گلہ کاٹنے والا ہے تو کیا برادری کے کہنے پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اس لیے ووٹ اور ووٹر کے اس شعور کو بیدار ہونا کم از کم ایک طویل لرسے بعد اس موقع پر جو انتخابات آ رہے ہیں اگر اس نے جو پاکستان فکری طور پر سیاسی طور پر سماجی طور پر معاشی طور پر انہی حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے تباہی کے دھیانے پر کھڑا ہے تو کم از کم اس ان انتخابات میں ووٹر کو زی شعور ہو کر بیدار ہو کر اور سمجھدار ہو کر اپنے ووٹ کہا کہ استعمال کرنا چاہیے اور سابقہ غلطیوں سے دور رہنا چاہیے جی مفت صاحب بہت اچھی آپ نے نکتہ کی بات بتا دی ہے کہ ہم تو کئی مرتبہ اس ڈل سے گزر چکے ہیں ایک جو باشور ووٹر ہے وہ اپنی گزشتہ غلطیوں کا خود ادراک کر سکتا ہے کہ میں نے یہ یہ غلطیاں کی اپنے غلطیوں کا جائزہ لیتے ہوئے احساس کرے اور اپنے ضمیر کی آواز کو دبائے نہیں کہ اس کے اندر کا انسان اس کو ضرور کچوکے لگاتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ جی غلطیاں تم نے کیا آئندہ نہیں کرنی اس کے باوجود اگر وہ غلطیاں کرے گا تو پھر اس کا انتیجہ بھوکتنا پڑے گا ناظرین ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد جس کو یہ حق اس کے قانون نے اس کے آئین نے ملکی قانون آئین نے دیا ہے کو اپنی رائے کا استعمال کرے اور اس رائے کے استعمال کے انتیجے میں اپنی اس خاموش طاقت کے استعمال کے انتیجے میں وہ ملک کی بہتری کے لیے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے تو اس کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس کو پورے شعور کے ساتھ اپنی اس طاقت کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ جو میں استعمال کروں گا یہ پرٹ کر میری طرفی کا لائے گا اگر میں صحیح لوگوں کے انتخاب کروں گا تو اس کے نتائج میرے اوپر میرے گھر کے اوپر میرے محلے معاشرے کے اوپر اچھی صورت میں ظاہر ہوں گے اور اگر میں نے غلط استعمال کر لیا تو پھر اس کے انتائج سب سے پہلے میری اپنی ذات پر بھی آئیں گے اہل خانہ پر بھی آئیں گے پورے محول اور معاشرے کے اوپر بھی آئیں گے ملک کے اوپر بھی خدا نہ خاصت آئیں گے جی ملنا آپ کیا فرماتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ جب ووٹر ووٹ دیتا ہے تو اس کو بھی کوئی چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے یعنی لوگ آتے ہیں ظاہر ہے جھوٹے وعدے کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں اور پھر وہ بھول جاتے ہیں تو اس وقت کیا دیکھے ان لوگوں کو جو اس کے پاس آتے ہیں سوالی بن کر خیراتی بن کر مختلف روپس میں آتے ہیں بیروپیوں کا روپ دھارکے آتے ہیں تو ہمارے نمائند ہیں ہمارے بھائیاں لیکن اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو کن چیزوں کو مد نظر رکھے ایک ووٹر جو ہے کہ میں نے اپنی طاقت کیسے استعمال کرنی ہے کس کیا کیا استعمال کرنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ووٹر کے پاس جیسے کہا گیا کہ ایک طاقت پرترین غیر تشدد سے پاک ہتیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کمس کم سڑکو اور بجلی کی کمبو اور کھومیں اور ٹاسفارمر انجیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے جاہر بات ہے کہ امیدوار آگے ہمارے پر یہی چیزی جو ہے نوادی کرتے ہیں کہ سڑکی بنا کے دیں گے آپ کو بجلی کی کم بھی لگا کے دیں گے آپ کو کور بنا کے دیں گے چونکہ ایک قومی اور اسلامی اور شریف فریضہ ہے ان کو جیسے حضرت نے فرمایا کہ امیدوار کے کردار کو اس کے اہلیت کو دیکھتے ہوئے اس ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے قرآن مجید کی آیات ہے یہ ووٹ ایک سفارش ہے ایک سفارش سیئے بھی ہو سکتے ہیں اور حسنہ بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں آپ اس کی سفارش کرتے ہیں کہ میری خیال میں یہ آدمی اہل بھی ہے اور قابل بھی ہے اگر آپ اس کو حسنہ کی بجائے صحیح کرتے ہیں ایک برا سفارش کرتے ہیں ایک بری آدمی کا انتخاب کرتے ہیں ایک اہل آدمی کا انتخاب کرتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہے تو اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں صدقہ جاریہ یہ ہے کہ میں کسی آدمی کو اچھے راستے پر ایک دین کی کام پر لگاتا ہوں تو جب تک وہ نیک کام نیکی کا کام کرتا رہے گا تو اس کو بھی عجر و سوا ملتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ملتا رہے گا اسی طریقے سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو میں غلط گائی لائن دیتا ہوں غلط راستے پر اس کو لگاتا ہوں بری راستے پر لگاتا ہوں تو جب تک وہ آدمی اس بری کام کا ارتکاب کرتا ہے بری کام میں مبتلا ہے تو جیسے مجھے صدقہ جاریہ کبھی مجھے را سوا ملتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ ہے اس کے بھی مجھے گناہ ملتا رہے گا تو ووٹر کو یہ دیکھتے ہوئے جس آدمی کا میں اپنی خیال میں جو میں انتخاب کرتا ہوں ظاہر بات ہے کہ میرا جو خلقہ انتحاب ہے وہاں پہ تو سارے میری مرضی کے لوگ نہیں ہیں جو پوری ملک قطول عرض میں ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں کم از کم میرے پاس جو پینل موجود ہے میں اس کو امیدوارو کے اہلیت کو دیکھتے ہوئے جسے حضرت نے فرمای یہ نہیں ہے کہ یہ میری برادری کا ہے کہ برادری کا نہیں ہے میری برادری کے خان و نواب و ملک نے ان کے ساتھ ہاتھ دیا ہے وعدہ کیا کہ نہیں کیا وہاں پہ جس پولنگ بوت میں ہم جاتے ہیں وہاں اللہ ہی دیکھتا ہمیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ آدمی کل کو حوانی ایمانوں میں جائے گا تو یہ کس طریقے سے جو ہمارے قسم کا یہ ایک مشتری کا وکیل پہ ہوتا ہے جو میدوار ہے ایمانوں میں جا کے تو میری وقالت وہ صحیح کر رہے یا حسنہ کر رہے صحیح کر رہے تو ظاہر بات ہے ہمیں سوچنے چاہیے کہ برابر کا جو اس کا ہمیں عجر جو گناہ ہے وہ ملتا رہے گا اگر وہ کرپٹ آدمی ہے کل کو جا کے وہ کرپشن کرتا ہے تو ظاہر بات ہے ہم نے ہی ان کا انتخاب کیا ظاہر بات ہے ہمارے حصے اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اسلام کے لئے خدمت کرتا ہے اسلامی یعودین کی مراکز کے خدمت کرتا ہے تو اس کا بھی ہمیں عجر و صحاب جو ہیں اس میں ملتا رہے گا تو کم از کم اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جس آدمی کا ہمیں انتخاب کرے یہ ووڈ کی جو پرچی ہے یہ صرف پرچی نہیں ہے یہ ایک امانت بھی ہے اور ایک مشترکہ وقالت بھی ہے اور امیدوار کے بارے میں ایک گواہی بھی ہے جی ماشاءاللہ جی مولا نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ گائیڈ لائن ہمیں دے دی ہے کہ جب ہم اپنی اس ووڈ کی طاقت کو استعمال کریں تو اس کو صرف ایک کاغذ کا پرزہ نہ سمجھیں جہاں دیکھیں نا جی آپ ایک نوٹ کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو آپ پھینک نہیں دیتے اس لیے کہ اس کے اوپر بنیوئی تصویر اور لکھے ہوئے جو ان سے ہوں بتاتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے تو اس کو ہم بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے یہ ووڈ کی ایک جو پرچی کاغذ کا ٹکڑا ہے اس پر بھی مختلف نشانات بنے ہوئے ہیں امیدواروں کے نام لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے بہتر نشان کونسا ہے اور یہ کس آدمی کا ہے اس کا کریکٹر کیا ہے اگر وہ واقعی امانہ دیانہ تیفہ احد اور اخلاص کے میار پر پورا اترتا ہے تو آپ اس کو استعمال کریجئے اگر وہ اس پر دیکھتے ہیں یہ پورا نہیں اترتا ہے تو اس کی حق میں اس کو استعمال نہ کریں اس آدمی کو تلاش کریں جو آپ کی بہتر وقالت آپ کی بہتر سفارش آپ کی بہتر نیابت کر سکتا ہے آپ کے نیاب کی طور پر وہاں بیٹھو ناظرین وقت تک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے انتہائی اہمیت کا حامل کہ وطن عزیز کی ترقی میں ووٹ کی اہمیت کہ یہ جو الیکشن انشاءاللہ والعزیز آنے والے ہیں اللہ تعالی خیر و خریہ سے اس وقت کو لائے اور خیر و خریہ سے وہ دن گزرے اور اس کے بعد آنے والے جو دن ہیں ان میں بھی اللہ تعالی خیر و برکت دا فرمائے اور جو بھی حکومت وطن عزیز پاکستان کے اندر ہمارے ووٹوں کی طاقت سے آئے وہ ہماری خیرخواہ اس ملک کی خیرخواہ ہو اور اس وطن عزیز کو ترقی کی راہوں پر گامزان کرنے والی ہو لیکن اس کے لئے بنیادی بات یہی ہے جو ہمارے تینوں علوہ اکرام مفتیان ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے اس طاقت کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کن لوگوں کے لئے کرنا ہے کس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے آپ نے کس کو اپنا چہرہ بنا کر سامنے لانا ہے اگر ایسے لوگوں کو بھیجیں گے جو بددیانت ہیں کرپٹ ہیں تو پھر کالا ہم ان کے اس بات کے رونا نہیں رو سکتے کہ اس نے کرپشن کی ہے اس نے ملک کو لوٹ لیا ہے اس نے جناب مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا اس نے فلان کر دیا اس کا طوفان امڑ آیا ہے جب ہم ایسے لوگوں کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں گے تو ظاہر ہوئی لوگ آئیں گے اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے علماء اکرام مفتیان کو بٹھایا ہوا ہے تو یہ سمجھ رہے ہوں کہ جناب اس حلی ہے کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے تو وہ ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ اندر کے عامال کو دیکھتا ہے اور نبی علیہ السلام نے کہا ہے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اس لیے وہ ان چیزوں سے مضیین ہوں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس میں ان سے کئی کتاہی ہے تو کم از کم آپ ان کے اس چیز کو تو دیکھیں جو ان کا کولوفیل سامنے آتا ہے معاشرے کے اندر رہنسین سامنے آتا ہے معاشرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ان کے رویے جو سامنے آتے ہیں یہ تو بتا دیتے ہیں نا آپ کو تو آپ حضرت مفتی خالد حسین صاحب کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر ووٹ کی طاقت کا غلط استعمال کر لیا جائے خدا نخواستہ جیسا کہ ہم بار بار کر چکے ہیں تو پھر ملک کی ترقی کی راہ میں نہ صرف رکاوٹ بلکہ اس سے بھی اور بہت سے کام جو ہے اس میں سب سے بڑا کام اخلاقی انہیت آتا ہے سب سے بڑا کام معاشرتی انہیت آتا ہے سب سے بڑا کام جو معاشی انہیت آتا ہے اس کی طرف ہم جانا شروع جاتے ہیں کیا کہیں گے بلکل جی اس میں کوئی شک نہیں کہ بلکل ایک ووٹر کا ووٹ جو ہے وہ جب صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے تو وہ تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے جیسے آپ نے ابھی گفتگو میں فرما دیا بلکہ وہ لفظ آپ نے استعمال کیا کہ ووٹر میں شعور کی کمی ہے اور شعور کا ہونا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ووٹر کے لیے ملک پاکستان میں سب سے بڑا شعور یہ ہے کہ وہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ ملک ایک آزاد اسلامی اور خود مختار ملک ہے اس کی اہمیت اس کے پاس آ جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بنیادی شعور ہے اور سپیشلی یہ ان لوگوں سے اس کی اہمیت کا یہ لے کہ جو لوگ آج آزادی کے لیے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں بچوں کی جانے قربان کر رہے ہیں اور اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اپنی آزادی کے لیے اور ایک خود مختار آزاد ملک کے حصول کے لیے دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں مسلمان ہیں جو پریشانی کے اندر مفتلا ہیں اور ان کو وہ آزاد نہیں ہیں سب سے پہلے ملک پاکستان کے عوام ووٹر جو ہے اس کو یہ احساس ہو اور اس کو اس ملک کی اسلامی اور خود مختاری اور آزادی کا احساس کرنا چاہیے دوسری بات جو میں اس میں بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ووڈ کا استعمال کرتا ہے اور کسی ممبر کو ووڈ کاسٹ کرتا ہے تو وہ ممبر کو دیکھے کہ جب اس کو مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے وہ آپ کے ہلکے میں آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہی نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد وہ کہیں باہر سے آ جاتا ہے اور اس کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ہلکے میں کیا مسائل چل رہے ہیں اور ایک ووٹر صرف اس بنیاد کے اوپر کہ میری جماعتی وابستگی ہے یا اس لیے کہ میرے برادری کا بندہ ہے یا اس لیے کہ میرے علاقے کا بندہ ہے یا اس لیے کہ مجھے ذاتی مفاد ہے اور وہ اس کی حق میں ووٹ استعمال کرتا ہے تو پھر اس امیدوار سے تعمیر و ترقی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے ہمارے ہاں سب سے بردہ زیادہ جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ صاحب سروت پہلے مال ہوتے ہیں اور وہ ہلکے کے مقصود باثر اور موثر لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں ان کو مقصود ذاتی مفادات دے دیتے ہیں اور لوگوں کو پھر اس ووٹر کو غلامی کی طور پر باوجود آزاد ہونے کہ بھی ان ووٹروں کو غلامی کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور وہ جہاں بڑا ویڈیرہ کیا دیتا ہے بڑا کیا دیتا ہے اسی طرح وہ ووڈ کاس کر دیتے ہیں حالکہ وہ بندہ نہ ان کو دکھ سکا احساس ہے نہ ان کے مسائل کا پتہ ہے اس کے لائف سٹائل اور اس کے ہلکے کے غریب عبام کے لائف سٹائل میں زمین اسمان کا فارق ہوتا ہے تو پھر کیسے تعمیر و ترقی ہوگی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ووٹر کو سب سے زیادہ شعور کی کمی ہے اور یہ شعور جو ہے وہ لانا انتہائی ضروری ہے بہت شکریہ جی مفتی صاحب اللہ کرے کہ یہ شعور آ جائے میں سمجھتا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو نمائندے ہیں ان کو میرے آپ کے دکھ درد کا احساس یا شعور تو بات کی بات ہے ان کو جو ملکی جو مسائل ہیں ان کا شعور ادراک بھی نہیں ہوتا کہ جن چیزوں کو انہوں نے حل کرنا ہے جن چیزوں سے ملک کو بچانا ہے یا جن چیزوں سے ملک کو پاک رکھنا ہے یا جس راہ پر ملک کو غامزن کرنا ہے دونوں کے بارے میں ان کو شعور ادراک نہیں ہوتا ابھی مولانا نے کہا نا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی معاملات یعنی کام از کام اے تین بڑے معاملات کب تا سکتا ہوں سود کے بارے میں جو ہمارے نمائندگان اوپر جا کر بیٹھے ہیں بیٹھتے رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اگاہ ہیں اس کے نقصانات سے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شعوری کوشش کیا کہ یہ زہود ختم ہو جائے جو اللہ اس کے رسول کے خلافے لانے جنگ ہے بلکہ آپ دیکھیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا ختم نبوت کا مسئلہ ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو بل پڑے بغیر ہی سائن کر دیئے تھے ٹرانس جنڈر ایکٹ کا مسئلہ ہے ٹھیک نا جو ابھی تعدادرین فتنہ چند سال پہلے ہوا اور جس پہ میں ذاتی طور پر یعنی اس کا گواہ ہو کہہ لیجئے اس پہ پرگرام کرنے کے لیے میں نے بہت سے اہل علم دوستوں سے رابطہ کیا وہ کہتا ہے یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا اس میں ہمارے علماء بھی شامل تھے یعنی کہ میں نے اہل علم کی بات کروں مجموعی تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے تو جب ہمیں شعور ہی نہیں ہوگا کہ ملک کس طرف دکیلہ جا رہا ہے اور کس دلدل میں پسایا جا رہا ہے تو اس وقت تک وہ نمائندی کے کیا حق ادا کریں گے اور ملک کی کیا تعمیر و ترقی ہوگی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے غلامی اور آزادی کی وہ لوگ کے جو محروم ہیں ووٹ کے اس استعمال سے اپنی اس طاقت کے استعمال سے اپنی حق رائدہی کے استعمال سے آپ کشمیر کے اندر دیکھ لیجئے آپ فلسطین کے اندر دیکھ لیجئے ترازہ ترین جو مثالیں ہیں وہ وہاں کچھ نہیں کر سکتے بیٹھ کر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے وطن عزیز کی ایسی صالح اور صلاحیت والی باس صلاحیت کی عادت آجائے ایسی طاقتور مستاقم حکومت آجائے کہ نہ صرف وہ وطن عزیز پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے جو مسلمان بائی فلسطین کے اندر وہ کشمیر کے اندر جو زمو ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں وہ ان کے پشتیبان بن کر بھی کھڑے ہونے والے بن جائیں گے تو اس کے لیے ایک ووٹ کتنی اہمیت کامل ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو لائیں کہ جو یہ شعور رکھتے ہوں صرف جی میں صرف کچھ عرصہ قبل تو یہ کام تھوڑا مشکل تھا کہ ایسے لوگ کہاں سے ڈھونڈے جائیں یا ان کے معیارات کیا ہیں یا کس کی اس معاملے میں کتنی سرگرمیاں ہیں لیکن آج کل کا جو دور ہے میرا خیال ہے کہ اس چیز کو جانچنا کوئی مشکل نہیں رہا آپ نوجوان لے لیں آپ خواتین لے لیں آپ کوئی بھی طبقہ فکر لے لیں ہر بندہ اس سے خود بخود جو ہے وہ واقف ہے ہمارے سامین جو بات سن رہے ہوں گے اس میں سے بھی نصف سے زیادہ لوگوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بغیر مشکل کے ایسے کئی لوگ آپ کے گرد و نوا میں مل جائیں گے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہلکے میں پندھنا پندھنا بیس بیس امیدواران بھی ہوتے ہیں لیکن میجر اس میں تین چار ہوتے ہیں جو جیتنے کی لائن میں ہوتے ہیں صرف اول پر تو یہ لفظ سنتے ہوئے بارہا آپ کو بھی موقع میں لاؤ گا کہ جی میں ووڈ تو فلان کو دے رہا ہوں لیکن میرے الکے کا فلان امیدوار جو ہے وہ دیانتدار ہے وہ جرتمند ہے وہ وعدہ وفا ہے اور اس کے اندر صلاحیت بھی ہے اس کے اندر صالحیت بھی ہے اس کے اندر قانون اور اس کی پارٹی بھی ٹھیک ہے وہ کہے گا لیکن یہ ساری صفات بیان کر کے وہ واپس اپنی جگہ آ جائے گا لیکن میری تو مجبوری ہے کہ میں نے فلان امیدوار کو جو ہے وہ ووڈ دینا ہے وہ کہتا ہے یہ ہے جی وہ تو جیتنے والے نہیں ہیں جس کو ووڈ دے کے ضائع کر دوں گا یہ تو جیتنے والا جس کو ووڈ دے رہا ہوں یہ بھی تو خرابی ہے اب یہ صرف شعور نہیں ہے اس شعور کے ادراک کے لیے وہاں تنظیموں کو بھی کوشش کرنی چاہیے ہمارے میڈیا کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک باقیدہ حکمت عملی کے ساتھ ایک ایسی کمپین بھی لانچ کی جائے کہ صرف امیدواران کی تربیت ضروری نہیں ہے پریزائیڈنگ افسرز کی تربیت ضروری نہیں ہے انتخابی عملے کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے وہاں ووٹوں کی تربیت کے لیے ووٹرز کی تربیت کے لیے بھی جنہوں نے ووٹ دینا ہے وہ اس میں سب سے بڑا سٹیک اولڈر ہے لا اہلحا اس کو امانت قرار دیا گیا ابھی تو اس کو اس کے اہل کے سپورت کرنا ہے تو اگر ہم اس کو ووٹ کے طرازوں میں تول کر دیکھتے ہیں تو اس کے اپدائیہ یہ ہے کہ ان اللہ یأمروکم حکمہ میں کون دے رہا ہے یہ آڈر ہمیں کہاں سے آیا ہے اس کے بارے میں باز پرس کس نے کرنا ہے تو جب تک اس جواب دائی کا احساس نہیں ہوگا ہمارے منتخب کردہ لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی قانون سازی بھی ایسی ہوگی آپ نے ایک دو مثالیں دیں درجنوں بار ڈٹ کر منتخب ممبر اسمبلی اسمبلی سے باہر آ کر صافی اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے جو آج جو چیز پاس ہوئی ہے وہ تو آپ نے کہا نا بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو آج پاس ہوگی ہے یہ ایجنڈے کا ایسے ہی نہیں تھا ہمیں اس کی کاپی نہیں فرام کی گئی ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی لیکن ہماری چونکہ پارٹی نے اس کا ساتھ دینا تھا لہذا ہم نے اس کیلئے ووٹ دے دیا تو ایسے لوگ منتخب ہوتے ہیں اس میں ہماری غلطی جو ہے وہ سب سے مقدم ہونی چاہیے مولانا بجاہ فرمایا آپ نے کہ ووٹر کی تربیت ہم کرتے ہیں لیکن صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ نے پرچی کو طے کیسے کرنا ہے اپنے مفادت تاکہ آپ کا ووٹ ضائع نہ ہو جائے آپ نے وہ جس پر مور لگائی ہے اس کو آمنے صاحب نے فولڈ کرنا ہے اس کو آمنے برابر نہیں کرنا ہے تاکہ وہ دو نشانات کی اوپن مور نہ آجائے اور آپ نے چھپا کر ووٹ دینا ہے یعنی ہم تربیت کرتے ہیں اس کی آداب بتاتے ہیں ووٹ دینے کے لیکن اس کے جو تقاضے ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں جس بنیاد پر وہ ڈالنے آ رہے ہیں جس بنیاد پر آپ نے جانا ہے وہ اس کی ہمارے ہاں کمی ہے اور میرے خیال میں اس میں آپ تینوں حضرات کیونکہ مسجد کے محراب و ممبر کے وارث ہیں تو مسجد کے محراب و ممبر سے بھی اس پر آواز روٹنی چاہیے مولانا کیا فرماتے ہیں آپ کے آئے اس میں جو جمعہ کے خطبات ہیں موضوعات ہیں اس کو نہیں بنانا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ آپ کسی ایک پارٹی کی کمبین کر رہے ہوں یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو آپ نے کسی اس کی بات کر رہے ہیں یعنی یہ پرنسپلز اصول کیا کہتے ہیں آپ میں صاحب آپ کی مشہلہ بڑی اچھ خواہش ہے اور ہونا بھی چاہیے ایسا ہی لیکن ہمارے ملک کی بدخصپتی ہے کہ اگر ہم لوگ ممبر و محراب کے اوپر کوئی سیاسی گفتگو کر لینا تو وہ قریبی نمازی جو ہمارے ہوں گے وہ بھی کہیں گے بولی صاحب سیاسی ہو گیا وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے ہمیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مولوی کو ایک امام کو ایک خطیب کو اپنے علاقے کے اپنے محلے اور سیکٹر کے طاقت ترین آدمی ہونا چاہیے کہ وہ ہر موضوع کے اوپر بلا ترددہ بلا ججگ جو ہے اس کی گفتگو کر سکے لیکن عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے اگر کوئی امام صاحب خطیب صاحب ممبر و محراب کے اوپر کی سیاسی گفتگو کرتے ہیں تو عام طور پر یہی تولتے ہیں اس کو کہ یہ مولوی صاحب بھی سیاسی ہو گیا بہرحال ہونی چاہیے ووٹ اور ووٹ کے اہمیت کے اوپر کم از کم جو ہے نا وہ گفتگو کرنی چاہیے اور آپ نے حضرت نے فرمایا کہ اہل لوگ ہو اور سمجھدار لوگوں کو جو ہے نا وہ ووٹ جو ہے نا دے دینا چاہیے ایک ہماری کیا پی کا ایک واقعہ ہے یہ جو کالج کی سٹوڈنس ہوتے ہیں شرارتی بھی بہت ہوتے ہیں یہ مطلب کوئی لتیفہ نہیں ہے حقیقت ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن لکھا اس منیسٹر صاحب کو اور اپلیکیشن میں انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت ہمیں سڑک برائی تعمیر کے اپلیکیشن انہیں دے دی انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاند پہ جانا چاہتے ہیں تو اب برائی میر بینی ہمیں چاند پہ سڑک بنا کے دے سنجیدگی کا عالم یہ ہے منیسٹر نے اپرول دے دیا اپرول دے دیا مخکمی کے پاس اپلیکیشن چلی گی مخکمی نے حیران و پریشان ہے کہ منیسٹر صاحب نے لکھے دیا یہ سڑک تعمیر کر کے تو چاند پہ جانے کے لیے مخکمی والا پاس ہے کہ حضرت ہم نے کیا لکھی دیا اب کیسے تعمیر کر کے دے سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنجیدہ لوگ ہو ان کے ہم جو ہے نا وہ ان کا انتخاب کریں تو ہمارے لیے مستقبل کی پریشانی ہوگی اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے وطن عزیز پاکستان کی جتنی بھی ادارے ہیں جو ہمارے الیکشن میں انتحابات میں انوال ہے یہ سال کے تین سو پینسٹھ دن بھئی آپ کے ہیں کم از کم جو ایک دن ہے یہ عوام کو دے دیں اور اپنی مرضی کرنے دیں اپنے حلقے کے جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہیں جو وقالت ہو شہادت ہو جو بھی ہو کم از کم ایک دن ان کو اپنی مرضی کرنے دیں تو امید ہے اللہ رب عزیز سے انشاءاللہ کہ عوام اپنی مرضی کے لوگ جب لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں جی بہت اچھے جناب ناظرین ہمارے پروڈرام کا وقت قریب ختم ہونے کے ہے میں سر اولارٹس کمنٹس مفتی خالد صاحب سے چاہوں گا اس حوالے سے کوئی آپ ایک دو جملوں میں کرنا چاہیں امیو صاحب ہمارے ساری گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ بنیادی طور پہ ملک پاکستان میں اسلام کو عوام کو اور ان کے حقوق کی بات ہے اور جتنے بھی حدرات امیدوار آتے ہیں ان کا نارہ بنیادی طور پہ یہ ہی ہوتا ہے ہمیں ایک ہی جملے کے اندر ہمیں رینمائی لینے چاہیے خلفہ راشدین کے نظام خلافت سے ہم ان کے اوپر کبھی اتر نہیں سکتے ہیں ممکن نہیں ہمارے لئے لیکن کم از کام ہم ان سے رینمائی لے کے امیدوار کو یا کسی پارٹی لیڈر کو یہ پتا تو ہونا کہ میری کیا زمداری ہے میں سے تین چیزیں لے لوں اگر آپ اگر مجھے اجازت دیں میں مقتصر سی اور وہ یہ ہے کہ خلفہ راشدین ہے کہ ہاں عدل و انصاف تھا اور کئی لاکھوں مربع میل کا ایک خلیفہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تہر نہیں سمجھتا تھا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے وہ اپنے جسم کے اوپر کپڑے کا اعتصاب کروا رہا ہے ہمارے ہاں طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے یہ معاشرے کی درستگی میں رکاوٹ دوسری بات جو ہے کہ ہمارے ہاں اور خلفہ راشدین کے ہاں احل لوگوں کو ذمہ داری سامپی جاتی تھی ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو ذمہ داری سامپی جاتی ہے اب یہ ہسنے کی بات افسوس ہے کہ آپ یقین کریں وزیر سید وہ ہوتا ہے جس کو میڈیکل کے علی با کا نہیں پتا ہوتا وزیر تعلیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہوتی ہے اپنے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہوتی ہے یا تعلیم کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے نمائندی ہم بدہ آتے ہیں جی جی بلکل احسان وزیر دفاع وہ ہوتا ہے جس کو ملک کی سرادی سرادوں کی نزاکت کا ہی نہیں احساس ہے کہ وہ کیا کہاں پر کیا صورتحال ہے جی وزیر مذہبی امور اس کو ذمہ داری لگا دی جاتی ہے جس کو مذہب کے بارے میں ادراک نہیں ہے جی کیسے ممکن ہوگا وہ سعودی عرب سے آئے ہوئے قرآن پاک مفت کے بھیج جاتا ہے بزار میں جا کر جی جی تو اہل لوگوں کی ذمہ داری سان پی جائے اور تیسری بات جو ہے وہ ہے جو ہے مسائل کا ادراک ہم کہتے ہیں نا خورفہ راشدین راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اچھا گشت کر کے وہ کیا کرتے تھے لوگوں کے مسائل تلاش کیا کرتے تھے ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ امیدوار کو اور پارٹی لیڈر کو مسائل کا ادراک نہیں ہوتا اس کا لائف سٹائل الگ ہوتا ہے اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو مشیران ہیں وہ اس کو گھڑ کی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ تعمیر و ترقی ہے جو بدحالی ہے اور جو اس وقت ملک کی جو قیفیت چل رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر رہے ہیں نظام خلافت اور چیز اللہ کرے کہ وہ آ جائے تو اس سے تو پھر بہت سارے مسائلہ لو جائیں بلکہ ساری مسائلہ لو جائیں لیکن اس جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو ہمیں رہنمائی کی طور پر مل سکتی ہے کہ جیسے سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو چھے افراد جن کا ایک جرگج اس کو کہلی یہ بٹھایا تھا کہ آپ خلیفہ منتخب کریں تو پارٹیاں جو آپ نے آپ کو کم از کم دینی جماعتیں کہتی ہیں دینی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں وہ نمائندے تو کم از کم اس کے قریب قریب کے میار کے لائیں نا وہ چھے آدمی مار لی آئیڈیل ہیں ان میں سے انتخاب کریں آپ تو آج کم از کم وہ ان لوگوں کو تو میدان میں ہوتا رہے نا کہ جن کی اوپر لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں اور پھر ووٹر کو یہ شعور ہو کہ ہم نے ان میں سے اس کو ووٹ دینا ہے جو ان میں سب سے افضل ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے ناظرین مارے پروڈرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنے آج کے تینوں فاضل مہمانوں کا حضرت مولانا مفتی صاحب زادہ ولی اللہ بخاری صاحب مولانا کفیت اللہ صاحب مفتی خالد حسین صاحب کا شکر گزاروں گے آپ تشریف لائے اور آج کے اس اہم ترین موضوع کے حوالے سے آپ نے میری ناظرین کی رہنمائی کی اس دعا کے ذات کہ اللہ رب العالمین یہ آنے والے جو دن ہیں انتخابات تک کہ اللہ تعالیٰ اسم احمن و امان ملک کے اندر قیم رکھے ملکی نظریاتی جغرافی اس ردوں کی حفاظت رہا ہے جو ہر روز خبریں آتی ہیں ابھی بھی جو تعالیٰ درین اطلاعات اسلام بات جیسے شہر کے اندر میں رہی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شرح سے فتنوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ اپنے حفاظت و امان میں رکھے نظریاتی جغرافی ہر طرح کی حفاظت کرنے والوں کا اللہ رامی و ناظر ہو اور وہ دن خیریت سے گزرے اور ایسے حکمران اللہ ہمیں منتخب کرنے کی توفیق دے جو ہمارے وطن عزیز کے ہم سب کے خیرخواہ ہوں ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے والے ہوں اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارا اپنا ہوگا جب ہم ووٹ کی طاقت کا سے استعمال کریں گے ہم اپنے ان فلسطینی بھانیوں کے لئے بھی دعا کو ہیں کہ اللہ انہیں ازادی کا سورہ نصیب فرمائے اور صحیح انہیں یہودیوں کے اس ظلم و ستم سے ان کو نجات دے اللہمہ انہا جالوکا فی نحور و نعوذ بکا من شعور میاں سناع اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ